اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین تو جی یہاں پر جی آج دس محرم کا دن ہے تو یہاں پر ہم نے بنوائی تھی چکن بریانی باٹنے کے لیے نیاز باٹنے کے لیے تو بس اس کے ہم پیکٹس بنا کر تو یہ ہے کہ باٹ دیں گے اور پورا ویلوگ تو میں نے نہیں بنایا تھا آج کے دن کیونکہ ان دنوں میں نیاز باٹنے کے علاوہ ایسے کاموں کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا دل ہی نہیں سا رہا ہوتا تو اور کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو بس یہی جو بھی کام ہوا ہے نیاز کا ہی تو وہ میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کر دی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ پورے ویلوگ کے ساتھ پوری ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم جی تو جی آج ہے جی فرائیڈے کا دن اور میں اپنا ویلوگ جو ہے یہ فرائیڈے کے دن سے شروع کر رہی ہوں فرائیڈے کے دن ناشتے سے یہ ساڑھے گیارہ بارہ بچے کا ٹائم ہے تو ہزبنڈ لکھ کر آگئے تھے یہ حلوہ پوری تو پھر ہم لوگ جو ہے ابھی ناشتہ کر رہے ہیں حلوہ پوری انشائے کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہے نا ایک بیکری ہے تو وہاں سے یہ حلوہ پوری جو ہے نا بہت مزیک ہی ملتی ہے تو لے آتے ہیں اکثر کبھی کبھی جو ہے نا تو بس میں نے آپ سے ایک جو ہے نا دس محرم کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دو دن کی ویڈیو ہے فرائیڈے کا تو یہ پورا ویلوگ ہے اور جمعیرات کو جو ہے سمجھ لیں دس محرم تھی تو پھر وہ جو اتینا چھوٹی سی ہی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو وہ میں نے اسی پھر ویڈیو کے ساتھ اسی ویلوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی تو بس یہ ناشتہ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نکال رہی ہوں چائے چائے میں نے بننے کے لیے رکھ دی تھی ہلکی آنچ پر جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے ہلکی آنچ پر بننے کے لیے رکھ دی تھی تو وہ اب بن چکی ہے تو میں نے کہا اب نکال رہتے ہیں تو جی بس چائے پی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچن وغیرہ صاف کرنے کے بعد کچن کلین کیا میں نے آکے جلدی جلدی کیونکہ جمعہ کے دن آپ کو پتا ہے کہ پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو بس جلدی جلدی سے جو ہےنا میں نے کچن کلین کیا ہے اور اب میں فٹا فٹ سے جو ہےنا کپڑے پریس کروں گی نماز کے لیے تو بس اب میں جلدی سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو یہ میں نے کپڑے پریس کرنا جو ہےنا شروع کر دیئے ہیں جمعہ کے دن مجھے بس میرا یہی دل کرتا ہے کہ گھر میں جو ہےنا نہ بالکل ٹی وی کھلے نہ کچھ ہو بس لگنا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہے اور نماز کی بس تیاریاں ہونی چاہیے اور نماز پڑے انسان قرآن پاک پڑے اس کے بعد تو مثلا ہم لگنا چاہیے کہ جمعہ ہے اور بس اور بس گھر میں جو ہےنا جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی آواز آنی چاہیے گھر میں تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے تو میرا بالکل بھینا نہیں ہوتا کہ نا ٹی وی کھلے گھر میں جمعہ والے دن ہاں شام کے ٹائم آپ کھول لو نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹی وی وغیرہ بچوں نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں تو بس میرا یہی دل چاہتا ہے کہ بس جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن لگنا چاہیے اچھا جی تو پھر پھر نماز وغیرہ سفاری ہو کرنا تو پھر میں کچن میں آگئی تھی لائٹ چلی گئی تھی ہماری تھوڑی دیڑ کے لیے نا کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو میں یہ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اندھیرہ اگدم ہو گیا تھا تو یہ میں بنا رہی تھی ملائی بوٹی تو بس اس میں لسہ ندرک زیرہ پاؤنڈر میرچ اور حلدی نماغ اور کالی مرشہ پاؤنڈر تھوڑا سگرہ مسالہ اور ون ٹی ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے تکہ مسالہ وہ سب چیزیں ڈال کر اور میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس میں میرینیٹ ٹینڈرائزر بھی ڈالا تھا تو پھر بس اس کو میرینیٹ کر کے رکھا اور پھر ایک گھنٹے بعد جو تھا نا میں نے یہ پکنے کے لیے رکھ دیا تو دہی بھی شامل کی تھی میں نے اچھا اب جب پکنے کے لیے رکھ دیا تو یہ جو تھانا بہت جلدی کل گیا تھا کیونکہ اس میں میٹ ٹینڈرائزر میں نے ڈالا ہوا تھا تو اب میں اس میں جو ہے نا کریم شامل کر دوں گی اور بس پھر جو ہے نا آخر میں میں نے جو تھانا ادرک کٹی ہوئی اوپر سے شامل کر دی تھی چاہے تو شامل کریں ادرک مرنہ کوئی وہ نہیں میرے ہزبن کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے ادرک کا تو اس لیے جو ہے نا میں نے وہ شامل کر دی تھی بعد میں تو بس یہ ملائی بوٹی بھی جو ہے نا یہ تیار ہو گئی ہے تو بس آج ہی جو ویڈیو تھی نا وہ بس اتنی ہی تھی اور اس کے بعد ابھی جو تھانا دودھ جو تھانا وہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے ہی جو تھنا رسولے بنا لیے تھے تو بس ویڈیو جو تھی آج تک کی میں یہیں پرنڈ کر رہی ہوں آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے جب تک کے لیے مجھے دیجئے اللہ حافظ اجازت اللہ حافظ